نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر دوستو اس سمیں ہم کھڑے ہیں کرنال کی جو آئی جی ہیں بھارتی ہے روڑا ان کے بلکل آفیس کے سامنے جہاں پر کرنال کے ہائی پروفائل گینگ ریپ ماملے میں کرنال کی کچھ سماجک سنسطہ ہیں جو کرنال کی آئی جی ہیں بھارتی ہے روڑا ان سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں جو بھی دوشی ہو جو بھی کلپریٹس ہو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے میں آپ کو بتا دوں کہ پرتاب سکول کی ایک لائیبریرین کی شکایت کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے مہیلہ تھانے میں چھے تاریخ کی وہ شکایت تھی اور آروپوں کے مطابق اس مہیلہ نے آروپ لگایا کہ کرنال کے جو تحصیل دار ہے راجبک شروڑا جو پرتاب سکول کے آنر ہے آجے بھاٹیا اور سکول کی جو پرنسیپل ہے ان کے اوپر گمبیر آروپ لگایا گئے کہ ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا بھی گیا اور پرنسیپل نے اس میں پوری بھومی کا نبائی اسی کو لے کر کرنال پولیس نے ایک معاملہ درج کیا گیا حالانکہ ایک کچھ دستہ ویج بھی آئی بین 24 کے پاس پہنچے تھے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے اس معاملے میں ایک بڑا خلاصہ کیا تھا کہ اس مہیلہ کی طرف سے کافی سارے میسیجز آجے بھاٹیا کے نمبر پر وٹسیپ کیے گئے اور اس وٹسیپ میں سیدھے طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ مجھے جو پرنسیپل ہے پونم ناویٹ ان کا میسیج آ جانا چاہیے اور ایسے کچھ کھلاسوں کے بعد جو کرنال کی سماجیک سنسائیں وہ کرنال کی جو آئی جی ہیں بھارتی روڑا ان کو ملنے کے لیے پہنچے کیا کچھ ان کی مانگ ہے اس کو لے کر ایک پر پرتپال پنو جی سے بات کر لیتے جو کی نیفہ کے سیوجک بھی ہیں پرتپال جی کیا آپ مانگ لے کر آج آئی جی بھارتی روڑا کے سمکش پہنچے تھے کیونکہ ماملہ کئی نہ کئی گھمبیر ہے دو ہائی پروفائل لوگ اس ماملے میں یعنی کہ آروپ ہی ہیں جس مہیلا نے یہ آروپ لگائے ہیں اس کے بھی کچھ میسیجز آئی بین ٹونٹی فور کے پاس آئے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کی جو ویٹس اپ میسیجز ہیں جس میں کہا گیا کہ پانچ ہزار پر میری سیلری بڑھا دو مجھے ٹی جی ٹی کا گریڈ دو کل سے میری جوائننگ کروا ہو کیا لگ رہا ہے آپ کو کی آخر پورا ماملہ ہے کیونکہ پہلے ایک طرف تصویر تھی اب دونوں طرف کی کچھ کچھ دندلی تصویریں سامنے آئی ہیں اگر آپ ہمارے گیاپن کو پڑھیں گے تو ہمارا گیاپن بھی اسی اور اشارہ کرتا ہے آج کرنال کی کافی سماجک سنستانیاں آئی تھی کافی لوگ جا چکے ہیں اس گیاپن پر سنیچر کرنے کے بعد ہم نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دونوں درشتی کون سے گمبیر ہے کیونکہ اس میں کرنال کے ایک بہت ہی پرتشتٹ سکول کے مالک کا نام آ رہا ہے آج باتیا جی کا اور دوسرے کرنال کے تصیلدار کا نام آ رہا ہے اگر یہ معاملہ سچا ہے تو کرنال کے سماج کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ اس پرکار کا معاملہ کا شکشن سنستان سے یا پرشاشنک سطر سے اس پرکار کا معاملہ نکل کر سامنے آئے جہاں سے ادھر ستھاپیت کرنے کی جو ہے بات کی جانے چاہیے واگر اس پرکار کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بہت شرم کی بات ہے اور دوسرا پہلو اگر ہم لے کے چلیں کہ اگر یہ معاملہ جھوٹھا ہے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اگر سماج کے ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے جھوٹھا معاملہ درد کروایا جا سکتا ہے ہے پھر تو کسی کے کوئی بھی سرکشت نہیں ہے پھر تو کسی کے خلاف بھی کروایا جا سکتا ہے جی 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 تو ہم نے جو کیاپن دیا ہے ہم نے کسی کا پرکشن نہیں لیا کسی کا بھی پرکشن نہیں لیا ہم نے آج یہی ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ یہ ہائی پروفائل معاملہ ہے اور اکثر ہائی پروفائل معاملے جو ہیں وہ ہائی جاک ہو جاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے آہ لین دین یا پریشر دباؤو کئی چیزیں چلتی ہیں تو ہم نے ریکویسٹ کیا آئی جی میڈم سے کہ وہ مہلہ آدھیکاری ہونے کے ناتے وہ خود اس معاملے کی تہہ تک جائیں ایس آئی ٹی کو خود منیٹر کریں اور سوہم جو ہے ویکسینر آئی پیس ادھیکاری ہیں اس معاملے کی تہہ تک جائیں اگر یہ معاملہ سچا ہے تو کوئی وقتی کتنا بھی ہائی پروفائل کیوں نہ ہوں اس کو بفتار کیا جائیں اگر یہ معاملہ جھوٹا ہے تو جو جھوٹا کرنے والا ہے سماج میں بڑا کلیر سندیش جانا چاہیے پولیس کے دوارا پہلا سندیش بڑا کلیر گیا ہے جس کے لیے کنال پلیس بتائی کی پات رہے کہ انہوں نے ترند معاملہ درج کیا ہے معاملے کو لٹکایا نہیں ہے نہیں تو ہائی پروفائل معاملوں میں اکثر پولیس ہوئے دیری ہو جاتی ہے لٹکا دیتی ہے درج نہیں کرتی تو انہوں نے معاملہ درج کیا ہے یہ بڑی بات ہے لیکن اب اس معاملے کی تہہ تک جا کر سچائی کو سامنے لانا کیونکہ میں نے بتا دیا دونوں دریشتی کون سے سماج کے لیے گھاتک ہے یہ تو اگر دوشی ہے تو اندر جانے چاہیے اور اگر شکایت جھوٹی ہے تو شکایت کرنے والی اندر جانے چاہیے معاملہ رفا دفانی ہونا چاہیے معاملہ رفا دفان نہیں ہونا چاہیے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے کیونکہ جو میسیجز ہمارے پاس پہنچے اگر ان میسیجز پر وشواس کریں تو گڑ بڑ ضرور دونوں طرف سے دکھائی دیتی ہے کیونکہ جو آجے بھاٹیاں ان کا کہنا ہے کہ میں نے پندرہ ہزار سے جو سیلری ہے وہ سینتیس ہزار کر دی تھی بھلا یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پندرہ ہزار سے سینتیس ہزار سیلری کس لیے کر دی گئی جبکہ اپنی ہی شکایت میں وہ ایک بات اور لکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کارے کشلتہ یعنی جو ان کی تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یعنی کی جو مہلا تھی ان کی جو کارے کشلتہ تھی اس کو نظر انداز کر کے پینتیس ہزار سے سینتیس ہزار سیلری کیوں کر دی گئی یہ اپنے آپ میں ایک گمبھیر معاملہ ضرور ہے کیونکہ دونوں بکش اب عامنے سامنے ہیں دونوں ہی طرف سے شکایت دی گئی ہیں ایک سر پروفیسر کرشن ایرونہ جی ہمارے سے جڑ دے سر ایک ایک سٹورشن کا بھی معاملہ ایک سٹورشن کی شکایت دینا پھر ریپ کا معاملہ درج کروانا پہلے شکایت میں کہنا مانسک شوشن ہو رہا ہے پھر کہا گیا دو سال پہلے ریپ گوا کس طرح سے دیکھتے ہیں معاملوں کو آپ نے بہت سارے اس طرح کے معاملے دیکھے ہیں اکثر انت میں ایسا پتہ لگتا ہے کہ دونوں ہی طرف سے کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ تھی دیکھیں جہاں تک اس کیس کی بات ہے بڑا ہائی پروفائل معاملہ ہے یہ اور جیسے بھی کل سے ہم اقوار میں پڑھ رہے ہیں یا پترکار بندوں کے مادہم سے یہ خبریں ملنی شروع ہوئی تو وشے یہ سامنے آتا ہے کہ کرونا کال میں بہت سارے سکولوں نے بہت سارے ٹیچرز کو نکالا بھی ہے کیونکہ ان کے اپنی مجبوریوں ہو سکتی ہیں جب بچوں کی فیش نہیں آ رہی سیلری نہیں دے سکتے تو ایسے میں اگر کوئی ٹیچر کسی سکول کا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری سیلری بڑھا دی جائے یا مجھے پکا کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ سمجھوتا خود بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پیشر ہے کسی بات کا اور وہ بچے نہیں ہیں اگر کافی ٹائمز وہ ڈیمانڈ چل دے یا ان کی سیلری بڑھانے کی یا پکا کرنے کی اور آل اف سڈن اگر وہ بات نہیں مانی جاتے یا کوئی بات ان کی آپس میں سہمتی نہیں بنتی تو ایک دم آپ کسی پر ریپ کا کیس لگا دو یہ بھی جھوٹی بات ہے اور اس معاملے میں سچائی بھی ہو سکتی ہے دونوں باتیں ہیں جیسے ابھی پننو جی بتا رہے تھے تو جب تک نشپکس اس کی جانچ نہیں کی جائے گی اور نشپکس جانچ کیسے ہوگی اگر چھوٹے لیول پہ آپ کسی کو بھی اس کی نکتی کریں گے تو وہ نشپکس جانچ نہیں ہوگائے گی تو اس لیے آج ہم سبھی سماج کے لوگ اکٹھے ہوں ہیں آئی جی آفیس میں حالانکہ آئی جی میڈم نہیں آج انہوں نے لیکن اشواسن دیا کہ منڈے کو میں اپنی بات سنوں گی آپ یاپن دے دیجئے تو ہم نے یہاں سمیٹ کرا دیا وہ کیول اور کیول یہی ہم مانگ لے کر آئے ہیں کہ اگر وہ دوشی ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو ان کو سزا ملنے چاہیے اور اگر وہ دوشی نہیں ہیں ان کو اوپر اروپ لگایا گیا کسی بھی بات پر تو اروپی کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اسی بات کو لے کر ہم نشپکش جانچ کی مانگ کروانے کے لیے آئے ہیں میں دوستو آپ کو بتا دوں کی اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی صحیح معاملہ پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ایسے معاملوں میں دب جاتا ہے جب کوئی غلط معاملہ جاتا ہے اس میں بھی کئی بار سزا ہو جاتی ہے اسی کو لے کر جو ایڈوکیٹ نریش بنانا سینئر ایڈوکیٹ ہے کرنال کے نریش جی کچھ دستا ہوئے جب بھی آپ نے دیکھے کچھ میسیجز آپ نے ابھی دیکھے ایک وکیل کے طور پر ایک ادھیوقتہ کے طور پر کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں ایک سکول میں تحصیل دار کا کیا کام ہے اگر کچھ دوستی ہے یا کچھ گڑ بڑ ہے تو دو سال پہلے جو معاملہ سامنے آنا چاہیے تھا وہ دوزار بیس میں وہ بھی لوگ ڈاؤن کے دوران نوکری جانے کے بعد سامنے آتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے ہے واسطہ میں بہت گمبیر ہے اور سماج کے لیے بہت چنتہ کا بیشہ یہ ہے دونوں طرف سے چنتہ کا بیشہ ہے اگر وہ معاملہ جھوٹھا درج کروایا گیا ہے وہ بھی بہت گمبیر معاملہ ہے اور چنتہ کا بیشہ ہے اگر یہ معاملہ سچا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ چنتہ کا بیشہ ہے تو یہ نوبت کیوں آئی اس پرکار کی بات کیوں ہوئی اور سکول مالک کا نام آنا ایک سو بھاوک پرکریہ ہو سکتی تھی اگر وہ بلیک میلنگ کی بات سے ہے وہ اس سے بڑی بات ہے کہ مالک کے ساتھ ادھیکاری کا نام verändert کیوں جڑا گیا تو اچھی ادھیکاری کا نام جوڑا گیا باکی ادھیکاری کو کیوں نہیں جوڑا گیا باکی ینے واکریوں کیوں نہیں جوڑا گیا یہ بہت یہ بھی ایک سوال مالک کرتی been ہے پولیس کیونکہ ہے جا جب ادھیکاری پر ادھیکاری پر ویشہ ہے جب Records عائل میں جاتا ہے جتا ہے Holme zostaher ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ورسن ہے کہ نیائے ہونا تو چاہیے لیکن وہ نیائے دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ سماج کو سماج اس بات کی طرف بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہے ہماری بچیاں وہاں پر ہماری بچیاں وہاں پر پڑ رہی ہیں ہماری بچیاں وہاں پر پڑ رہے ہیں اور یہ جو میسیج دماغ میں ان کے باتیں جا رہی ہیں میڈیا کے مادیم سے یا خباروں کے مادیم سے اور ویسے یہ باتیں چھپتی رہی ہیں تو وہ بچوں کے دماغ میں ٹیچروں کے پرتی اپنی منیجمنٹ کے پرتی کس پرکار کی بھاونہ جاگریت ہوگی وہ اب ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے جو پرساسنی کا دکاری ہیں جن کے پاس ہم آسا کی درشتی کو ان سے جاتے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے جاتے ہیں جن سے ہم نیائے کی امید کرتے ہیں اگر وہ اس پرکار کے معاملوں میں سنپت ہوگئے تو نشطی طور پر یہ سماج کے لیے کس پرکار کی بات اور بھاونہ لے کر کے جائیں گے یہ بھی ایک سوچنے کا ویسے ہے تو ابھی اسی بات کو لے کر کے سماج کے جو جاگرک لوگ ہیں جو چنکت لوگ ہیں جو چنتا کر کے سماج کی بھاونہوں کو ادیلت کر کے آج یہاں میڈم آئی جی بھارتی اروڑا جی کے پاس آئے تھے کیونکہ بھارتی اروڑا میڈم پہلے یہاں پر پولیس ادھکشک کے طور پر رہ چکی ہے اب آئی جی کے پد کو سوزوبت کر رہی ہیں اور ان کی امانداری شوی جو یہاں کے لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس پر شک بھی نہیں کیا جاتا ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اور کیونکہ مہیلہ ہے اور مہیلہ کے درشتی کون سے وہ اس بات کو دیکھ سکتی ہے اور جب میں ایف آئیر کا ورسن دیکھ رہا تھا تو اس میں جو اس نے جو کمپلینٹ ہے اس نے منسنڈ کیا ہوا تھا کافی لوگوں کا نام انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اس کے پاس جانے کیلئے نام صرف تینی لوگوں کا ہے نام ایف آئیر میں تین لوگوں کا ہے اس میں کئی لوگوں کے نام ہے آٹھ ترز بارہ لوگوں کے جس نے انسٹیگیٹ کیا بار بار جانے کے لیے اس کے گھر پر اس کو پریس رائز کرنے کے لیے اور جوال سوٹل میں جانے کی بات اس پکار کی باتیں ہوئی ہیں یہ واسطوں میں کوئی سامنے بات نہیں ہے سچائی کچھ بھی ہے سامنے آنے چاہیے اور اس ویشاہ کو لے کر کے نیائے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ واسطوں میں صحیح بات ہوئی ہے لوگوں کی جمعہ میں یہ بات نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی پیسو وڑے لوگ ہیں یا کوئی ادھیکاری ہیں کہ وہ لوگ کسی پرکار سے ہماری جانچ کے اوپر پرباو ڈال سکتے ہیں اور یہ دی کسی نے غلط کیا ہے بھی غلط کر کے کسی وقتی کو وہ دبا سکتے ہیں ان دونوں باتوں کو جانچ کر کے نیائے سب کے سامنے ساف سا دکھائی دے اس ویشاہ کو لے کر کے آج میڈم آئی جی کے پاس ہم گیاپن لے کر کے یہاں پر پہنچے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے معاملے کے اندر سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شکایت جو پہلے محلہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ مانسک شوشن ہو رہا ہے اس میں صرف جو عجے بھاٹی ہیں صرف ان کا نام تھا اور ایک آدھے ایمپلائی کا نام تھا لیکن وہ دو پنوں کی شکایتی آگے پیچھے وہ شکایت لکھی گئی تھی اور وہ ایک دم اس دن کے بعد کی شکایت ہے جب دونوں یعنی کہ سکول میں اور محلہ کے اندر سمجھوتا ہوتا ہے وہ بھی لکھت میں محلہ کے پتی اور محلہ الگ الگ سمجھوتے پتر پر ہستاکشر کرتے ہیں وہ دستاوے شاید پنو جی نے دیکھ لی ہوں گے پنو جی اب معاملہ کیونکہ ابھی تک صرف ایف آئی آر تھی اب ایف آئی آر کے بعد کچھ اور دستاوے جائے ہیں پہلے جو محلہ کی شکایت تھی اس میں صرف یعنی کہ اگر پولیس اس پہ ایف آئی آر درج کر دیتی تو اس میں صرف مانسک شوشن کی بات تھی اب کیونکہ وہ دو بیجگی شکایت تھی اب بارہ پنوں کی شکایت ہے اب جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا کہ دس بارہ لوگوں کے نام ہے جانے کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں یعنی کہ شک کا یہ سوئی تو دونوں طرف چل رہی ہے کہ انہوں نے تنخواہ پندرہ سے سینتیس کیوں کی اس محلہ نے اس طرح کے میسیجز کیوں کی پہلے شکایت مانسک شوشن کی تھی اب آگیا دوزار اٹھارہ میں ریپ خوا کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سماجک ویکتی ہیں پنچائتی ویکتی ہیں ایسے بہت ساری پنچائتے آپ نے کیا لوگوں کو نیائے دلوانے کے لیے ہمیشہ سڑکوں پر رہتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں کیونکہ ایسے بہت سے معاملوں میں ہم لوگ آئے ہیں کئی ور پنچائتوں میں بھی گئے ہیں تھانے چونکی میں بھی ایسے معاملوں میں گئے ہیں جو محلہ کا مانسک لیول ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے پورش جو ہوتا ہے وہ کئی بار جو اس کے ساتھ نیائے نیائے ہو رہا ہے ترنت اس کا پردی کرم کر دیتا ہے محلہ کے بار ترنت پردی کرم نہیں کرتی ہمارے سماج میں سینکڑوں کیا ہزاروں ریپ اس لیے دب جاتے ہیں کیونکہ محلہیں سماجک شرم کے مارے اپنے پریوار کی شرم کے مارے سامنے نہیں آ پاتی اور کئی بار دو تین سال بعد جب ان کو جو ہے اس معاملے میں کوئی سپورٹ ملتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ہدی ہو گئی ہے آتی ہو گئی ہے تب وہ سامنے آتی ہیں ایک پہلو ہے یہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے اس قانونوں کا دروپیوگ بھی انہیں لگ گیا ہے بلکل ٹھیک کہ سامنے والا بیکتی پیسے والا ہے اور میری وہ یہ ڈمان پوری نہیں کر رہا تو میں یہ روب لگا دوں تو اپنے آپ کابو میں آئے گا تو اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارا جو گیاپن اگر آپ گیاپن دیکھیں گے یہ تو آپ جاتھیں اب لے کر آئے ہیں یہ گیاپن صبح تیار ہو چکا تھا اس گیاپن کے اندر ہم نے کوئی پکشو پکشو ہم نے ایک بات کہی ہے کہ اس میں سچائی سامنے آنے چاہیے اگر شکایت سچی ہے تو دوشی اندر جانے چاہیے شکایت جوٹی ہے تو شکایت کرنے والی اندر جانے چاہیے معاملہ رفا دفا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا اگر وہ بچ جاتے ہیں اس میں اس لیے میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہیلہ کا جو مانسک لیول ہے اس کو ایک مہیلہ زیادہ سمجھ سکتی ہے اس لیے جو پاکسوں کے یا اس پرکار کے چھوٹے بچوں کے کیس ہوتے ہیں اس میں پہلے کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے مہیلہ آجکاری آگرون بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے کاؤنسلنگ کر کے ان کے منٹر لیول کو ایک لیول پہ لے کے آتی ہے کہ وہ سچے ہی بتا سکیں سمیلرلی اس معاملے کے اندر بھی یہ مہیلہ کا اصلی منطب کیا ہے یہ سچی ہے یا جوٹھی ہے اس کو ایک مہیلہ پولیس حدیقاری اور وہ بھی اگر خود میڈم آ جائیں یا اور کوئی ای پیس حدیقاری ہوں جن کا آئی کیو لیول اتنا مجبوط ہو کہ وہ سامنے والے کا چیرہ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوڑ بول رہا ہے تو وہ اس کے تہہ تک جائیں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ تہہ تک جائیں اور جو جھوٹھا اس کے خلاب کاروائی ہو جو سچا ہے اس کو نیائے ملے سنجے بطرہ جی پورا معاملہ آپ نے سمجھ لیا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ وٹس اپ میسیجز کی سور اشارہ کرتے ہیں رات کو دس گیارہ بجے میسیجز کرنا کہ کل میرا یہ کام ہو جانا چاہیے یعنی جو مہلا ہیں اور آجے بھاٹیا جی ہیں ان کے اندر کچھ سمبند ہو اس طرح کے نظر فلال پرثم درشن نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے رہے ہوں گے کہ رات کو دس ساڑھے دس بجے ایک employee میسیج کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ سے لے میں آپ کے ایک میسیج پڑ رہا ہوں جس میں نمبر نہیں پڑنا نہیں نمبر نہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا مجھے سیکٹر سکول میں لگانا پڑے گا نہیں تو میں اور میری ماں ڈی سی آفیس لے کر چلی جائیں گی 26 مہی کی ہے تو ایسی کونسی بات تھی جس کو لے کر وہ سکتی تھی یعنی کچھ تو تھا ہو سکتا یہ کیا گیا یہ نہ ہو کوئی اور معاملہ لیکن کچھ تو تھا اور ایسا بھی کیا ٹھئیٹ تھا مینجمنٹ کو کی اس ٹھئیٹ کی واجہ سے 15 سے 37 سیلری سب سے بڑا سوڑا کی جا سکتی تھی وہ بھی کارے کشلتہ دیکھ کر لیکن اگر کوئی واجتی تھٹ سے سیدھا ڈبل سے بھی زیادہ سیلری کر رہے تو ڈال میں کچھ کالا ضرور ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے پننو جی نے بتایا کہ کچھ محلائیں ترنت ریاکشن نہیں دیتی اور پیچھے بھی ایک کیمپین چلا تھا می بھی اس چیز کو نہیں بتا پاتی تو ہمارا تو یہ مانگے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے محلائوں کے ساتھ شوشن ہو رہا ہے تو ایسی کاروائی ہو اگر کسی نے شوشن کیا تو کوئی ایسا کرنے کی امت نہ رکھے اور سماج کا تانہ بانا نہ ٹوٹے کیونکہ ہمارے ہی سماج میں سے جو دیا پک ہیں وہ سکول میں جاتی ہیں اگر ایسی بات سکول میں ہوں گی تو اس سماج کے تانے مارنے پہ بہت برا اثر پڑے گا اور ہم سب کی مانگے کہ دود کا دود اور پانی ہو دود کا دود اور پانی ہو چاہیے سب آپ نے دیکھ لیے خبر آپ دیکھ چکے ہیں کیونکہ معاملہ گیاپن سے جڑا ہوا تھا تو دیکھنے پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں انتظار کیجئے گا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ دیکھ رہے میں ہوا کرشن اپل کرنال کے آئی جی آف